چالی نہیں ہوئے؟ ایسے جو ہیں وہ انبیاء کرام کی جو قومیں تھیں ان کے سنائے گئے کہ ان قوموں کو جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دیا گیا انہوں نے انکار کیا انہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹھایا تقزیب کی ان کی جھوٹا کہا ان کو ان سے موجزے مانگے موجزے ملے اس موجزوں کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے تو پھر ان کا انجام کیا ہوا وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے بڑے بڑے جو اپنے تین گھر بنا رکھے تھے اپنے آپ کو بڑا محفوظ سمجھتے تھے بہت مال اور دولت والے تھے وہ کچھ بھی کام نہیں ان کے آیا ایک چیز ذہن میں رکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر چیز بے مقصد پیدا نہیں کی اس کا کوئی نہیں کوئی مقصد ہے جب ہر چیز اور پھر یہ تمام جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اس دنیا میں پیدا کی ہیں وہ ساری کی ساری کس کے لیے پیدا کی ہیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں اب انسان میں جو اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی تعمیز رکھی ہے نیکی اور بدی کی تعمیز رکھی ہے تو اس تمیز کی بیسس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ اسے کچھ ریکوائر بھی کرتا ہے یہ سارا ایک کھلونہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا جیسے سورہ علی عمران میں اگر ہم پڑھیں ربنا ما خلقتہ آزا باطلا اے ہمارے پروردگار یہ سب کچھ جو ہے وہ باطل نہیں ہیں سبحانہ کا پاک ہے آپ کی ذات اس سے فاکی نازا بن نار پس بچالے ہمیں آگ کے عذاب سے فاکی نازا بن نار پس بچالے ہمیں آگ کے عذاب سے تو اللہ نے کچھ بھی یہ کھیل کھلوار کے لیے تو پیدا نہیں کیا اللہ نے با مقصد پیدا کیا انسان کو جو نیکی اور بدی کا شعور دیا جو اس کو سینس دی ریسپونسیمیلٹی کا سکھایا وہ اس لیے سکھایا کہ جن چیزوں کو اللہ نے اس کے ماں تحت کر دیا ان سے وہی کاملے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے تو اب کیا یہ فیصلہ اللہ کا جو ہے وہ اس کے بعد پھر کیا انسان نے اس کے اوپر عمل کیا جو چیزیں انسان کی ماں تحتی میں دے دی گئیں کیا اس کے ساتھ اس نے انصاف کیا اب اس دنیا میں اگر ہم ان اخلاقی پہلوں پر دیکھتے ہیں تو اس دنیا میں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جتنے چور ہیں جتنے لٹے رہے ہیں وہ تو تھاٹ باٹ کی زندگییں گزارتے ہیں اور تھاٹ باٹ کی زندگییں گزار کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور جو اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں جو اللہ کی بات مان کے اپنی زندگی کو حرام سے بچاتے ہیں اور ان راستوں پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ سارے ساری زندگی کبھی پیٹ بار کے کھانا بھی نہیں کھا سکیں تو ایک ایسی دنیا ہونی چاہیے ایک ایسی پوائنٹ ہونا چاہیے پوائنٹ آف ٹائم ہونا چاہیے جہاں پہ ان تمام باتوں کا فیصلہ ہو سکے اور ان تمام باتوں کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روز آخرت وہ آخری گڑی جس کا روز محشر ہے اس محشر میں جہاں بلایا جائے گا اور ان سب کا پھر حصہ کتاب ہوگا اسی بات سے جہاں وہ آگے ہما خلق نس سماواتے اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو والاردہ زمین کو وما بینہ ہما اور جو بینہ کہتے ہیں درمیان کو ہما ہما جو ہے وہ دو کی زمین لگی رہی ہے ہو ہا ہما ہم ہنہ ہو غائب مذکر کے لیے ہا غائب مونس کے لیے ہما کسی دو کے لیے ہم سب غائب مذکروں کے لیے ہنہ سب غائب مونسوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جو کچھ ہے ان دونوں کے درمیان نہیں پیدا کیا ہم نے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اللہ بالحق کے مگر ساتھ حق کے یہ ایسے ہی کھلوار نہیں ہے یہ کھیل نہیں ہے جو پیدا کیا یہ باطل نہیں کیا وَإِنَّا سَاتھ اور بے شک ساتھ کس کو کہتے ہیں گھڑی کو وَإِنَّا سَاتَ الْعَاتِيَةً یقیناً لام جو ہے وہ لازم کے لیے اب لفظ کیا ہے عطا اسی سے لفظ اتیانن سے اتیانن کا معنی کیا ہوتا ہے لفظ آنا یقیناً وہ آنے والی ہے وَإِنَّا سَاتَ الْعَاتِيَةً اور بے شک وہ گھڑی وہ قیامت کی گھڑی وہ فیصلے کی گھڑی آنے والی ہے فَسْوَحِلْصَفَحَلْجَمِيل لفظ ہے صفح صفح ان کا معنی ہوتا ہے درگزر کر دینا اراز کرنا سبر کرنا بس درگزر کیجئے اچھی طرح اچھا درگزر کیجئے سبر کیجئے ان چیزوں کو خاطرخواہ میں نہ لائیے جو لئے لوگ کرتے ہیں کونسی لوگ چیزیں فرماہ کانا جو کرتے رہے ہیں جو ان کے پاس مالک نام ہے اس کو چھوڑ دیجئے انہ بے شک جمیل کو خوبصورت کو انہ رب کا بے شک پروردگار آپ کا خلاق فعال ان کے وزن کی اوپر فعال ان کا وزن کیا ہوتا ہے بہت بڑا بہت بڑا پیدا کرنے والا ہے العلیم علیم کس سے ہے علم سے اور یہ ہے فائل ان کے وزن کی اوپر فائل ان کا وزن کیا کہتا ہے دوامیت ہمیشگی اللہ کے پاس اللہ ہی سب سے بڑا پیدا کرنے والا ہے اور اللہ ہی سارا علم جو ہے وہ جاننے والا ہے وہی علم والا ہے ولا قد اور بلا شبہ تحقیق لام بھی لازم کے لیے قد بھی لازم کے لیے آتائی نا کا عطا کی عطا نا پلس کاف بے شک دیں ہم نے آپ کو سبان سبان کس کو کہتے ہیں سات من المسانی مسانی لفظ کس سے ہے مسنا جس کا معنی کیا ہوتا ہے مکرر بار بار دورہ کر دینا کسی چیز کو بار بار دہرائی جانے والی بے شک ہم نے آپ کو سات دہرائی جانے والی آیتیں دی ہیں والقرآن العظیم اور بڑا قرآن بڑا قرآن دیا ہے عظیم وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے إِلَّا بِالْحَقِّ مگر حق کے ساتھ وَإِنَّا سَاتَ اور بے شک ہوا گھڑی لاتیتن جگینن آنے والی ہے فَاسْوَاسْسَفَحَالْجَمِيل پس اچھی طرح درگزر کیجئے ماف کیجئے إِنَّا رَبَّكَ بے شک پروردگار آپ کا خُوَالْخَلَّاقُ الْعَظِيم خَلَّاقُ الْبَهُوتْ بڑا پیدا بڑا پیدا کرنے والا بڑا علم والا ہے وَلَقَدْ آتَئِنَكَ اور بلا شبا تحقیق یقینا دیں ہم نے آپ کو سَبْعَنْ مِنَ الْمَسَانِيَ سات آیتیں وَالْقُرْآنَ الْعَظِيم اور بڑا قرآن دیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس سکت یہ سینیریو بیک گرانڈ سمجھ لیجئے یہ مکی صورت ہے اور مکی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک عرصہ گزرا ہے وہ عرصہ اتنا سخت گزرا ہے کہ جس میں وہ آپ کو ہر طرح کی عذیتیں دی گئیں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت کی ذمہ داریوں کی وجہ سے پھر تجارت تو آپ سے چھوٹ چکی تھی جو آپ نبوغت ملنے سے پہلے کرتے تھے وہ تجارت ختم ہوگی آہستہ آہستہ حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سرمایہ تھا وہ بھی ختم ہو رہا تھا اور پھر اس کے علاوہ جو آپ کے ساتھ مسلمان تھے وہ کون تھے وہ چند غلام تھے اگر کچھ لوگ تھے بھی تو ان سب لوگوں کا معاشی بائیکٹ کیا ہوا تھا انہوں نے کھانے کے لیے نہیں دے رہے تھے کچھ بھی نہیں تھا جبکہ دوسری طرف جو کفار تھے وہ بڑے تھاٹ باٹ سے رہ رہے تھے اب وہ تھاٹ باٹ سے اب مسلمان دیکھتے کہ ہم حق پہ بھی ہیں ان حالات میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ مت دیکھئے ہم نے یہ جو کچھ پیدا کیا ہے یہ باطل نہیں ہے آپ اس گھڑی تک آپ جو ہے وہ اعراض کیجئے درگزر کیجئے معاف کر دیجئے ان چیزوں کو خاطر خواہ نہ لائیے آپ اپنی کام کی اوپر جو ہے وہ دھیان رکھئے توجہ رکھئے اور پھر جب یہ کہا گیا ان سے درگزر کر دیجئے یہ آیتِ کریمہ یہ آیتِ کریمہ بعد میں سورہ توبہ کی کتال کی آیت کے ساتھ منسوخ ہے درگزر کرنے کا حکم اس مکی زندگی کی حد تک تھا لیکن پھر توبہ میں جو ہے وہ کتال کا حکم دے دیا گیا اس کے بعد یہ آیتِ کریمہ یہ منسوخ آیت میں آ جاتی ہے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ اعراض جو ہے وہ زہر صلی اللہ کی مکی زندگی میں تھا اس وقت یہ درگزر کرنے کا حکم تھا بعد میں تو پھر ملا جو حکم ملا کہ ان کو جہاں پاؤ ان کو کتل کر دو ان کا پیچھا کرو اور کوئی انسا پیچھے کرنے والوں کے جو ہے وہ پیچھے نہ رہے تو یہ اس وقت کا سینیاریو دیکھ کے اب ذہن میں بٹھا لیجئے کہ مکی صورت ہے اور پھر بتایا گیا کہ یہ جو کچھ بھی ہمارا پیدا کیا ہوا ہے یہ ناحق نہیں ہے وہ گھڑی آنے والی ہے اس گھڑی کے اوپر جائے اور پھر سارے فیصلے ہوں گے یہ جو دیکھئے ایک بڑی کومن سی بات ہے کہ یہاں پہ کیا ولید بن مغیرہ جتنا بڑا سردار تھا جتنے اس کے باغات تھے اور اس کے بعد ابو جہل تھا اور پھر آپ نے آپ کے خاندان میں دیکھئے تو ابو لہب جیسے سردار تھے تو یہ سارے سردار تھاڑ بات سے رہتے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی آپ کو پتھروں پہ پیٹ پہ پتھر باننے پڑتے بھوکی وجہ سے تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ آپ عراض کیجئے اور پھر جتنی عذیتیں دی گئیں کیا بلال حبشی کا ہمیں نہیں پتا کیا سحیب رومی کا ہمیں نہیں پتا ان کو کتنا کچھ یہ تو کہا عراض کرنے کے لیے آپ کچھ نہیں کیجئے لڑائی مت کیجئے ان کے بارے میں بس سبر کیجئے آپ کا رب بڑا ہی پیدا کرنے والا اور علم والا ہے اس کو پتا ہے کیا کرنا ہے ایک دن آنے والا ہے جس دن ان سب سے حساب لیا جائے گا اور وہ ایک حساب تو پھر بدر میں جائے وہ اسی دنیا میں ان سے لے لیا گیا اسی بدر میں جائے ان کے سرداروں کی ایک پوری کھیب کے سر جائے وہ اتار دیئے گیا اور اس کے بعد پھر جتنے تھے دیکھئے وہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو دیسن کالا دیا گیا تھا آٹھ دس سال کے عرصے میں جائے پھر فاتح کی سیئر سے آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ مقام دیا اور پھر کہا گیا اِنَّسَاتَ اللَّاتِ ایک گھڑی آنے والی ہے آپ ان کی دولت مندہ کو چھوڑ دیجئے آپ ان کے پیچھے مت دیکھئے آپ درگزر کرتے رہیے اور اس کے بعد یہ جو آیت کہی گئی نا ہاتھ جاتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہم نے جو آپ کو اتنا بڑا خزانہ دیا ہے کیا خزانہ دیا ہے اور ہم نے آپ کو دیا ہے ہم نے سات دہرائی جانے والی مقرر پڑی جانے والی آیتیں آپ کو دیئے یہ سب سے بڑا خزانہ ہے والقرآن العظیم اور بڑا قرآن ہے یہ سات آیتیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ سات بار اس وقت دنیا کی کتنی عبادی ہے مسلمان دیڑب کتنے لوگ اس میں سے نماز پڑتے ہیں کچھ پڑتے ہوں گے اب جتنے پڑتے ہیں دن میں کتنی نمازیں ہیں پانچ نمازیں ہیں پانچ نمازوں میں رکھتے ہیں کتنی ہیں اور ان سر رکھتوں میں ایک سورہ فاتحہ ہی ایسی ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے یہ وہ سات آیتیں ہیں جن کے بارے میں یہ وہ سات آیتیں ہیں سورہ فاتحہ جس کو عمل کتاب کہا گیا جس کو اساس و القرآن کہا گیا جس کو فاتح الكتاب کہا گیا جس کو کافیہ کہا گیا جس کو شافیہ کہا گیا کہ یہ قرآن کریم کا وہ خلاصہ ہے کہ اس میں ہر چیز اگر یہ قرآن کریم نہ بھی ہوتا صرف سور فاتحہ ہی بہت تھی یہ سات دھرائی جانے والی آیتوں کا بڑا قضانہ آپ کو دیا گیا اور ان سات آیتوں کے بارے میں ایک متفقہ علیہ حدیث ہے لا صلاة لمن لم یقرہ بفاتح الكتاب اس کی نماز نہیں ہے جس نے سور فاتحہ نہیں پڑھ تو ہم نے آپ کو اتنا بڑا قضانہ جہاں وہ دے دیا ہے اور بڑا قرآن دے دیا ہے اب اگر سور فاتحہ کی اوپر ہم نظر دھڑا لیں ہم روز ہر رکت میں پڑھتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں دیکھئے اس میں اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مکمل آیت ہے اور یہ سات آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سور فاتحہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے ایک حصہ میرے لیے ہے ایک حصہ جہاں وہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترکہ ہے اور ایک حصہ بندے کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بھی اسی میں کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کو جہاں وہ اپنا مالک سب کچھ جہاں معبود مان لیا گیا ہے اس کے بعد اسی کی طرف جھکنے کا شرک سے بیزاری کا جہاں وہ کہا گیا ہے بیزاری کا احد کیا گیا ہے اللہ سے پھر دعائیں کی گئی ہیں مناجات کی گئی ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو یہ سات آیتیں وہ تکڑی کے ایک اگر آپ دو ترازوں میں رکھیں تو آپ کو نظر آئے گا بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین سب سے پہلے یہ ساتھ کریمہ میں کیا سنا کی گئی ہے حمد بیان کی گئی اللہ کی اور ساتھ مانا گیا اس اللہ کو کیا رب مانا گیا رب مانا گیا تمام جہانوں کا جب تمام جہانوں کا رب مان لیا تو پھر شرک کا شائبہ تو یہیں بھی بات ختم ہو گئی اس کے پالنے والا وہی ہے اس اللہ کی حمد و سنا کی جاتی ہے جس کو پالنے والا اللہ ہے جب سارے عالم کے لیے کہہ دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ وحدہ لا شرک ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی شرک نہیں ہے شرک والی بات اس میں سے نکل گیا یہ ایک خلاستہ ہے موٹا موٹا قرآن پاک کا یہ کرکس ہے قرآن پاک کا الرحمن الرحیم جو بڑا ہی رحم کرنے والا ہے جس کا رحم جو ہے وہ اپنی پوری قوت جوش ولولے کے ساتھ آتا ہے جس کا رحم افضل سے جاری ہے عبد عبد تک جاری رہے گا یہ اللہ کی حمد و سنا بیان کی جاری ہیں بالک یوم الدین یہاں پہ اس آخرت کا اقرار کر لیا ہم نے آ کے کیا اقرار کر لیا کہ وہ اس دن کا مالک ہے اس کا مطلب ہے کوئی ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن میں سارے فیصلے کیے جائیں گے جو جیسے میں نے ارز کیا کہ یہاں پہ چور ڈاکل اٹھے رہے تو تھاٹ بات کی زندریان بسر کرتے ہیں ان کے پاس ہر طرح کی آسائشات جو ہے وہ میسر ہے ان کو جبکہ جس کے جس جو حلال کرتا ہے وہ ساری عمر بیچارہ جو ہے وہ پیٹ بھار کے کھانا اس کو نصیب نہیں ہوتا تو ایک دن ایسا آنا چاہیے جہاں پہ یہ فیصلے ہو سکیں اگر کسی ایک شخص نے یہاں پہ جب کسی کو قتل کر دیا بم بلاس کر دیا کیا اس کا افیکٹ صرف ان فیملیز تک ہی رہا جو مفوت ہوگی دیکھیں اس کے افیکٹ معاشرے پہ کیا ہوئے کسی قاتل کو اگر ہم پکڑ کے جائے وہ جیل کے پیچھے ڈالتے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ اس کی سزا ہے اس کی سزا اللہ تعالیٰ کہ ہاں جا کے ہوگی باندھنے کا مقصد ہے کہ باقی معاشرہ اس سے جائے وہ محفوظ رہ سکے تو ایک دن تو ایسا آنا چاہیے جہاں پہ پتا چلے کہ جو اس نے جائے وہ لوگوں کو بلاس کیا تھا مارا تھا اس کے افیکٹ کب تہ گئے تھے کتنی فیملیاں ڈسٹرپوئی تھیں ان کے بوڑے والدین تھے اس کے کوئی نبالک بچے تھے اس کی چوان بیوی تھی تو یہ سارے افیکٹ کٹھے کر کے پھر ایک دن آئے گا جس دن کھولا جائے گا اور اس دن کا مالک صرف اللہ ہوگا یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ جب مالک یومی دن کہا ہم نے اقرار کر لیا کہ صرف وہی مالک ہے ایک روز آخرت ہے جس دن فیصلہ ہونا ہے اور یہ وہی ہے جس دن کوئی شفاعت نہیں ہوگی اللہ کی مرضی کے بغیرے وہ مالک ہے وہ چاہے گا تو کسی کو شفاعت کیلئے کہہ دے گا وہ نہیں چاہے گا تو کسی کو نہیں دے گا جس پر رحم کرنے کا ارادہ ہوگا اس کو جہ وہ کہہ دے گا اس کے بعد ہم نے اپنی مناجات اپنی جہ وہ ہم نے اقرار کر لیا کہ ہم صرف تیرے لیے ہیں ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں ہم تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جکاتے اس سے بڑھ کے شرک کے بارے میں اور کیا آتے ہیں جہاں پہ ہم نے اقرار کر لیا اور دن میں کتنی دفعہ اقرار کرتے ہیں کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں یا کا نابدو یا کا صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم کسی اور کی آگست نہیں جکتے ہیں ہم ایدھر سے نماز پڑھ کے نکلتے ہیں ہم دنیاوی خداوں کی پیچھے چل پڑھتے ہیں کبھی ہم نے گوھر کیا کہ سورہ فاتحہ ہمیں کہتی کیا ہے یہ کتنا بڑا خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نہ یہ توریت کو دیا گیا نہ یہ انجیل کو دیا گیا نہ کسی اور کتاب کو دیا گیا یہ صرف اور صرف فقر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا کہ آپ کو یہ سات آیتوں جیسا بڑا خزانہ دیا گیا ہم نے کہا اس سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں یہاں پہ پھر ہم نے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف تیرے سامنے ہی ہاتھ پھیلاتے ہیں تجھے سے مدد مانگتے ہیں کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے ہیں ہمارا سر بھی تیرے سامنے ہی جھکتا ہے اور ہمارا ہاتھ بھی صرف تیرے سامنے ہی پھیلتا ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے ہم جو دنیاوی دنیا کی لذتوں میں کھو گئے ہیں ہم جو دنیا کی زینت آرائش کے اوپر جی ہے وہ ریچ گئے ہیں ہمیں جی ہے وہ سیدھا راستہ دکھا دے سیدھا راستہ کونسا راستہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے آتا سمو بے حبل اللہ پکڑ لو اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ رسی کونسی ہے یہی قرآن پاک رسی ہے یہی قرآن عظیم رسی ہے اگر ہم سور فاتحہ ہی غور سے پڑھ لیں ہم دن میں کتنی دفعہ کتنی آیتوں میں اس کی تلاوت کرتے ہیں ہم نے رٹا لگایا ہوئے کیا کیا رہی ہے کبھی ہم نے سوچنے کی کوشش کی ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ ہر چیز بتا دی گئی اب جہاں پہ دیکھیں اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہو گیا آخرت کا جہاں وہ اقرار کر لیا گیا ہم نے اللہ کو جہاں وہ ایک مان لیا اسی کے سامنے کھڑے ہو گیا اسی سے مدد مانگنی شروع کر دی اسی سے سیدھا راستہ ہم نے مانگ لیا جب ہم نے یہ کہا فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ہدایت متقین کے لیے جو ہدایت مانگی اگلی آیت کریمہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے بھی دی اور پھر ساتھ ہم نے کہا راستہ ان لوگوں کا جن کی اوپر تُو نے انام کیا اب انام یافتہ کون لوگ ہیں یہاں پہ رسالت بھی آ جاتی ہے کون لوگ ہیں انبیاء اکرام ہیں کون ہیں صدیقین ہیں کون ہیں شہداء ہیں کون ہیں صالحین ہیں جن لوگوں پہ انام ہوئے دیکھیں دنیا میں بھی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے جنت کی خوشکبریاں سنا دی تھی نام لے کے بتا دیا تھا کہ یہ دس لوگ جنتی ہیں اشرم بشرا ہیں اور پھر سب کے لیے گارنٹی ہے اللہ کے پیارے تھے انبیاء اکرام تھے صالحین تھے وہ راستہ دکھا ہمیں جس راستے پہ چل کے وہ کامیاب ہوئے ہیں جس راستے پہ چل کے تیرے انامات کے حق دار ٹھہرے ہیں ہمیں اس راستے کے بارے میں ہمیں بتا دے اور پھر کیا کہا نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں کے اوپر تیرا غضب آیا غضب کس پہ آیا فران پہ آیا قرون پہ آیا نمرود پہ آیا ابو جہل پہ آیا ابو لہب پہ آیا ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے شیطان کے راستے سارے کے سارے انہی لوگوں کی طرف لے کے جاتے ہیں جبکہ اللہ کا راستہ ان انام جاتا لوگوں کی طرف لے کے جاتا ہے نہ کہ ان لوگوں کی طرف ولا زوالین اور نہ گمراہوں کی طرف گمراہ کون سے ہیں دیکھیں غزب والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اللہ کا اور ان کے رسولوں کا اور اللہ کے غزب کے حق دار ٹھہرے اور گمراہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا بنا لیا کسی نے کسی نے اللہ کے ساتھ کھڑا کر دیا اور کسی نے کہا نہیں اللہ یہ خود ہے وہ لوگ گمراہ لوگ جو اللہ کے نبیوں کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا بنا لیتے ہیں اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں تین میں سے ایک کہہ دیتے ہیں جو اللہ کے ساتھ اور لوگوں کھڑا کرتے ہیں ہمیں وہ راستے نہیں چاہیے ہمیں نہ تو ان لوگوں کے راستے چاہیے جن کی اوپر تیرا غضب آیا اور نہ ان لوگوں کے راستے چاہیے جو تیرے راہ میں گمراہ ہو گیا جنہوں نے جہاں اللہ کے نبیوں کو جہاں اللہ کے برابر لا کھڑا کیا کسی نے بیٹا بنا دیا کسی نے تین میں سے ایک بنا دیا کسی نے کہا کہ اللہ خود ہے یہ حلول کر گیا اس میں تو یہ ایک سم اپ ہے کتنا بڑا خزانہ ہم نے آپ کو دے دیا ہے آپ کو کیا ضرورت ہے ولید بن بغیرہ کے بغاعت دیکھنے کے لئے آپ کو کیا ضرورت ہے ابو جہل اور ابو الحب کے محلات دیکھنے کے لئے یا ان کے گھر دیکھنے کے لئے آپ کو کوئی اتنا بڑا خزانہ ہے دیکھیں یہ جتنے بھی دنیاوی خزانے ہوتے ہیں جس سقت کوئی اس دنیا سے جاتا ہے وہ بالکل خالی ہاتھ ہوتا ہے ساتھ کیا جاتا ہے یہ ساتھ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انامات فرمایا ہے ہم نے آپ کو ساتھ درائی جانے والی آیتیں دے دی احسان ہے اس ذات باری تعالیٰ کا کہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا گیا ہمیں یہ آیت کریمہ دی گئی ہمیں یہ قرآن دیا گیا یہ چیز ہمارے ساتھ جائے گی جیسے کہا گیا کہنے کے دو کلمات ہیں لیکن وزن میں باری کتنے باری جس سے یہ کوئی اندازہ ہی نہیں ہے اللہ نے یہ ہمیں ساتھ آیتیں دے دی انہی ساتھ آیتوں کو پکڑ کے کر دیکھ لیں قرآن کا sum up crux ان آیت کریمہ میں ہیں یہ ہے آپ کو ان لوگوں کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کے تھاٹ بات تمہیں جو ہے وہ اس دنیا میں جو ہے وہ گم نہ کر دیں تم بھی اپنی نفس کو جو ہے اپنے آپ کو نفس کے حوالے نہ کر دینا دیکھئے آج بھی جس کے پاس چاہے پی ای ڈی کی ڈگری ہے اس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے وہ جاہل ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے اللہ نے وہاں پہ یہ نہیں پوچھنا کہ تم نے ہاں فلان ڈکٹریٹ کر لی تھی اس ڈکٹریٹ کرنے کا کیا فائدہ اگر تم نے جاہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہاتھ نہیں لگایا اس کو نہیں سمجھا اس راستے میں نہیں چلے تو پھر اس کا کیا فائدہ ہو وہاں پہ تو جو ساتھ جائے گا یہ قرآن جائے گا تمہارے ساتھ یہ سورہ فاتحہ ساتھ جائے گی باقی کچھ نہیں جانا وہاں پہ ایم بی اے کی ڈگری جی ہے وہ کام نہیں آنی ہمارے وہ تو ایک وسیلہ سبب ہے ہر رزق حلال کمانے کے لیے لیکن ہم نے اگر اس کی طرح توجہ نہ دی تو یہاں پہ دیکھئے جب نبی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ ان سے درگزر کیجئے بعد میں ان کے قتال کا حکم بھی آ گیا سورہ توبہ میں لیکن ابھی آپ درگزر کیجئے اور نہ دیکھئے کیونکہ جو غلام تھے جو ایمان والے تھے وہ دیکھتے تھے کہ ہم حق پہ ہیں اللہ کا نبی ہے ہمارے ساتھ لیکن اس کے باوجود ہم بھوکے مر رہے ہیں ہم مارے پیٹے جا رہے ہیں ہمارا معاشر اکرامل کے لیے بائیکٹ کیا جا رہا ہے ہم محصور ہو کے رہ گئے ہیں دیکھئے اسی کو دیکھ لیجئے کہ تین سال تک تو آپ شبعہ ابھی طالب میں محصور رہے آپ کو درختوں کی جڑے ہیں آپ کی کھالیں تک جہاں بھگو کے کھانی پڑی اور دوسری طرف کفار کے تھاٹ بات تھے ان کے محلات تھے ولید بن مغیرہ بڑا سردار تھا لیکن ولید بن مغیرہ کا انجام دیکھ لیجئے اور بلال حبسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھ لیجئے تو یہاں پہ جو چیزیں ہمارے سامنے فرمایا گیا کہ اب ان پہ مت ریجئے ہمیں بھی ہمیں بھی یہ سبق اپنے اوپر لاغو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی دوسروں کے موں لال دیکھیں جب وہ اپنے لال نہ کریں ہم بھی جو ہے وہ دوسروں کے تھاٹ بات دیکھیں دیکھئے ہمارا آغاز ہی کہاں سے ہوتا ہے ہم رشوت کیوں لیتے ہیں ہم لیتے ہیں بچوں کی فیض دنیاں کیا ہم حرام کے پیسوں سے بچے کو پڑھائیں گے جو حرام کے پیسوں سے پڑھے گا وہ کیا انجام کیا ہوگا اس کے بعد اور پھر کیا کرتے ہیں کہ لیتے ہیں میری ماں بیمار ہے حرام سے پیسوں کے لیے ہی دوائی جو ہے وہ کیا کارگر ثابت ہوگی جس پیٹ میں حرام کا لکمہ چلا گیا اس کی تو عبادت ہی قبول نہیں ہوتی اس کی دوائیں قبول نہیں ہوتی ہم کس لیے لیتے ہیں رشوت اسی کاموں کے لیے ہم لیتے ہیں رشوت لے کے جہاں ہم نے گرمیوں میں تھنڈے کمرے میں سونا ہے کیا وہ تھنڈی ہوا تمہیں اس جنت کی آگ سے جنت کی تھنڈی ہوا سے دور کر دے گی اور تمہیں یہاں پہ تھنڈی ہوا جو تم حرام کی لے رہے ہو وہاں پہ تمہیں جہنم میں جہنم کی گرم جہ وہ اٹھانی پڑے گی تو اگر ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں کہ ہم اس راہ کی طرف دیکھیں ہی نہ تو پھر ہمارا خزانہ ہمارے پاس یہ قرآن ہے ہمارے پاس سننا ہے سیرت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کو پکڑ لیں دنیاوی کامیابیاں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ صرف سیکنڈری ہیں یہ صرف فانی چیزیں ہیں یہ جیسے تمہاری ذات ختم ہوگی سب سے پہلے تم سے جہاں وہ چھنج جائیں گی تمہاری ذات ختم ہوگی تمہارا جنازہ پڑھنے میں لوگ کم انٹریسٹڈ ہوں گے تمہاری جائدات بانٹنے میں جہاں وہ زیادہ انٹریسٹڈ ہوں گے ساتھ تیرے کیا جائے گا ساتھ یہ اللہ تعالیٰ نے جب پیرے رسول کو توفہ دیا تھا اور یہ ہمارے پاس بھی توفہ ہے وہی ساتھ قرآن عظیم ہے وہی ساتھ آیات ہیں انہی ساتھ آیات میں ہر چیز یہ سمودی گئی ہے اگر ہم اس کو نہیں پڑیں گے اگر دنیا کی طرف ریجیں گے تو پھر خدا نہ خاصتہ انجام ہمارا بھی جائے وہ دوسری طرف نہ ہو جو ہم بھی حرام مال کٹھا کرتے ہیں ہم ساتھ کچھ نہیں لے جا سکتے ہیں جو کھا لیا وہ پیٹ کے راستے سے نکل گیا جو پین لیا وہ پھٹ کے جو ہے وہ اتر گیا کوئی فائدہ نہیں ہوا ساتھ کیا گیا جو اپنے ہاتھ سے دے دیا اللہ کی راہ میں چاہے وہ مال دیا چاہے علم دیا چاہے کسی کے ساتھ پیار محبت کیا صدقہ کیا جو کیا صرف وہ ساتھ جانا ہے یہ قرآن ساتھ جانا ہے یہ قرآن نہیں ہوگا ہمارے پاس جس نے قرآن کو چھوڑ دیا قرآن نے اس کو چھوڑ دیا یہ آزما کے دیکھ لیجئے ہم نے قرآن کو صرف اسالح صحاب رسول صحاب کی طرف حد تک رکھ لیا ہم نہیں سمجھتے ہم صورت صورت ہوتے ہیں صورت فاتحہ کو پکڑ لیں ہماری زندگی کی راہ جہاں متعین کر دیگی کہ ہم نے کس طرف جانا ہے یہ ہیں وہ خزانے جن کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے بلا شبہ ہم نے تو آپ کو یہ کچھ دے دیا ہے آپ کو ساتھ مقرر دھورائی جانے والی آیتیں دے دی اب کتنی دفعہ دھورائی جاتی ہیں یہ آیتیں اب دیکھ لیجئے ایک نماز میں دن میں ڈیڑھ عرب ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں ڈیڑھ عرب میں سے کچھ نہ کچھ اور کچھ نہیں کوئی دس بیس تیس چالیس کروڑ تو نماز پڑھتے ہوں اور پھر ایک دن میں پانچ نمازیں ایک فرض ہیں پانچ نمازوں میں رکھتے ہیں گل لیجئے اس کے بعد نوافلز جو ہیں وہ لوگ ادا کرتے ہیں گل لیجئے تو یہ خزانے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دی اور انہی خزانوں میں سے فصل لیلی ربی کے جب کہا گیا اِنَّا آتَا اِنَا کَلْكَوْسَر بے شک ہم نے آپ کو خیرے کسیر عطا کر دیا فصل لیلی ربی اس کے شکرانے میں کیا کرنا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے فصل لیلی ربی کا ونہر جسمانی بھی قربانی دیجئے اور مالی بھی قربانی دیجئے جسمانی قربانی کیا ہے اٹھو رات کو جو ہے وہ اپنی ذات کا اپنی نیند خراب کر کے اٹھو اور اس کے اللہ کے آگے جو ہے وہ جھک جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک جو ہے وہ قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں متوررم ہو جاتے ان کے اوپر جو ہے وہ آ جاتی متوررم ہو جاتے سو جاتے پاؤں ان کے لیکن اس کے باوجود جب اللہ اور دیا اور پھر مالی جو اللہ نے تجھے دیا ہے تجھے امین بنایا ہے تجھے پیارہ بنایا ہے ٹرسٹی بنایا ہے اس ٹرسٹی کا حق ادا کرو یہی ہماری دنیا کی کامیابی ہے اور یہی ہمارے آخرت کے لیے ہے اگر ہم دنیا میں حرام کا مالک اٹھا کر کر کے یہاں پہ جہاں وہ چار تختیاں لگا بھی لیں گے اپنے نام کی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے سامنے ان بڑے لوگوں کے انجام ہم دائیں بائیں روز دیکھتے ہیں کوئی ایسی ایک بات دن میں بٹھا لیجئے کہ موت ایک مجسم حقیقت ہے اس کے بغیر جو ہے وہ چارہ نہیں ہے وہ آنی ہی آنی ہے جب آنی ہے تو پھر ہم آج اس موت کو اپنے پاس راکے اس کے تیاری کیوں نہ کریں ہم کیوں جو ہے وہ نہ سوچیں کہ کل کو میرے ساتھ کیا ہونا ہے اگر ہم بغیر کسی زادے را کے کسی سفر پہ نکلتے ہیں تو پھر انجام کیا ہوتا ہے جب ہم اس سفر پہ نکلیں گے تو زادے را ہمارے پاس ہونا چاہیے اور وہ زادے را یہی ہے جس کے بارے میں بلا شبہ ہم نے آپ کو دے دی ہیں دیکھئے قرآن کا صلوب ہے وہ خاطب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو کیا جاتا ہے پیغام رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لئے ہوتا ہے ہم نے تجھے سات آیتیں دے دی ہیں اور بڑا قرآن دے دیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو قرآن کو سمجھنے اس کو اپنے دلوں میں رچانے بسانے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور تفیق دیں جزاک اللہ خیر سبحانک اللہمہ وابی حمد رنشت اللہ 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 انتا استغفر کا توبول عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستائین ادن السراط المستقیم سراط اللزین ان امت علیہم غیر المعطوب علیہم و لازالین اللہم صلی اللہ محمد و لائل محمد اللہ مبارک اللہ محمد و لائل محمد ربنا لا تعخصنا انسینا اختانا ربنا ولا تحمل علینا عسرا کما حملتا علیلزین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تعقا تلنا به وفونا واخفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا علیل قوم الكافرین ربنا لا تذکلوبنا بعد اس حدیتانا وحب لنا من لدن کا رحمہ انہا کانتا الوحاب رب بغفر ورحم وانتا خیر الرحم بیماروں کے لئے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ صحت کاملہ نصیب فرمائے وہ میرے دوست جن کا میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں آج کل خاصی بچارے بری حالت میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی سندگی نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے سب کو صحت والی سندگی نصیب فرمائے جو مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مخفرت بخشش فرمائے یا اللہ جن کی بخشش تیرے ہاں ہو چکی ان کے درجات بلند کر دیں یا اللہ برشانوں کی برشانیاں دور فرما دیں کرز داروں کے کرز غائب سے پورے فرما دیں سب پر حال کر رہیں فرما دیں اللہم مغفر لنا ورحمنا اللہم مغفر لنا ورحمنا اللہم مغفر لنا ورحمنا ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیوالعلیم و توب لینا انکا انتا طواب الرحیم الحمدللہ رب دلالہ آمین یا حکم الرحیم جزاک اللہ خیر دیں